پانیپت کے بجاروں کو آتی کرمن سے مخت کرنے کے لیے سنکت بجار منڈل کے انترگت پانیپت کے سب ہی 42 بجاروں کے پردھانوں نے نگرنوی دائیک پرمودویج کو ہری جنڈی دے دی ہے گیات رہے کہ پانیپت کے لگ بھگ سب ہی پرمک بجاروں کے ادھکتر دکانداروں نے آتی کرمن کیا ہوا ہے حیرانی کی بات ہے کہ کئی بجار سو سو فٹ چوڑے ہیں لیکن دکاندار اپنی دکانوں کے آگے ڈائننگ ٹیبل اور فولڈنگ لگا کر اوید کبجے کی ہوئے ہیں ان کبجوں سے دکانداروں کو چالیس سے پچاس جار روپے مہینے کی اترکت آمدنی ہو جاتی ہے لیکن اس اتی کرمن کے کان جیٹی روڈ پر جام کی ستیتی بنی رہتی ہے یہی نہیں بجاروں میں جب کبھی آگ لگنے کی گھٹنا ہوئی تو فائر برگیڈ کی گاڑیوں کو کبجہ دھاری دکاندار راستہ نہیں دیتے جس کے کان آگ میں سو پرتیسط نقصان کی خبریں چرچہ میں سنی جا سکتی ہیں یہی نہیں یوجنہ کے انصار کبجے ہٹانے کے لیے نگر نگم کے کرمچاری ٹرولی لے کر نہیں آئیں گے کیونکہ جیسے ہی بجار میں ٹرولی گستی ہے ترنت بجار والے سمان دکانوں میں ڈال کر بھاگ جاتے ہیں نئی یوجنہ کے انصار آتی کرمن کی ویڈیو گرافری بنا کر دکانداروں کے چلان کیے جائیں گے کسی بھی دکاندار کو نسچت جگہ سے باہر سمان سڑک پر رکھنے نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ بزاروں میں لگنے والے سنڈے بجار پر بھی روک لگائی جائے گی ویچار ہے کہ سنڈے بجار کے لیے تیرہ ستارہ یا سرکس گراؤن میں جنگہ دی جائے تاکہ بجاروں کو کبجوں سے مکت رکھا جاسکے پیدھائک پرمودویج نیوے پار منڈل کے سبی پردانوں کو آسواسن دیا ہے کہ جلد ہی اس پر کام شروع کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کام کتنا جلدی سیرے چڑھ پاتا ہے بہرحال لوگوں کو کافی سمسیاں سے جوجنا پڑتا ہے جس کے کان سہر جام کی ستیتی سے گرست رہتا ہے بیرو ریپورٹ سیٹی تہل کا موسیقی موسیقی موسیقی